جو بندہ ڈونیٹ کرتے ہیں بلڈ وہ جا کے سپیٹل میں اگر کسی کو چاہیے تو سپیٹل میں دیتے ہیں ہم اس کی کوئی پیمنٹ نہیں لیتے ہیں اگر اکھ لیتے ہیں اس کو آگے سیل کرتے ہیں لیکن جو ہمارا کونٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا بلکل جہاں بلڈ گروپس ہوتے ہیں ان کے انچارج ہیں ان سے ہمارا بائکادہ کونٹیکٹ ہوتا ہے واجید اللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکتے ہیں ملونے کون میرے نام ہوشیم یوسبزی اور آج جب موجود ہے اسلام آباد میں سریعام ناک ٹیم کے ساتھ موجود ہے اس نے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا ان سے بات کریں گے کہ کئی دن پہلے اکرال و حسن کی اوپر کراچی میں ایک حملہ ہوا تھا ان سے یہ کوشش کریں گے یہ جانے گے کہ جب اکرال و حسن کی اوپر حملہ ہوا ان کے جو جانباز ٹیم ہے سریعام پوری پاکستان میں وہ جب بھی پاکستان مشکل حالات میں ہوتے تو وہ سریعام ٹیم جو ہے ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کی جذبے میں کوئی کمی آیا یا نہیں آیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں یہ کس کو دیتے آگے ان کی پروسس کیا ہے اسلام آئیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی میرا نام سید علی ارسلان ہے اور میں ایز ای پریزیڈنٹ ٹیم سریعام اسلامباد میں کام کر رہا ہوں بھائی آپ مجھے یہ بتایا کہ سریعام ٹیم جب بھی مشکل وقت آتے ہیں پاکستان میں تو سریعام جو ہے فری آف کاسٹ بغیر پیسو بغیر لالت جو ہے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کڑا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اپنے یہ بتانا ہے کہ پاکستان جب سریعام کے اوپر حملہ ہوا ان کے اوپر آپ کی جو جذبات ہیں اس میں کوئی کمی پیشی آیا یا زیادہ ہو دیکھیں سب سے پہلے تو جب میں نے جوین کیا ہے تقریباً چار سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں تو جب میں آیا تھا تو ہمارا بھی ایک جذبہ تھا یہاں ٹیم سریعام میں شامل ہونے کا اور یہ جذبہ تھا کہ ہم نے فلا ہی کام کرنی ہیں اسی طرح لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے فری آف کاسٹ بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا آپ کو سیلری نہیں ملتی آپ کام کیوں کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایک جذبہ ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکرال حسن پہ اٹیک ہوا ہے آئی بی والوں کی طرف سے جب ہم کیا ہے تو جب چھاپا مارا ہے تو اٹیک ہوا ہے تو ہمارے جذبوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئی الٹا ہمارے جذبے بڑھ گئے ہیں اور انشاءاللہ 23 مارچ کو وہ لاہور میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم وہاں شرکت بھی کرے گی اور میری آپ ساب سے بھی ریکویسٹ ہے جو یہ ویڈیوز دیکھیں گے اس میں شرکت کریں کیونکہ ایسے لوگ پاکستان کو بہت کم ملتے ہیں اب مجھے یہ بتایا اکثر جو بلیٹ ڈونیشن والا ہوتے ہیں وہ جو بلیٹ لوگوں سے فری آف کاسٹ لیتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ بلیک طریقے سے آگے پر وقت کرتے ہیں تو اس طرح عام کے کیا پروسیس ہے یہ بلیٹ کس کو دیتے ہیں اور آگے کیسے جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے بھی کچھ ممبرز ہیں جب کہیں بھی ہسپیٹلز میں یا کہیں بھی بلیٹ چاہیے ہوتا ہے ہم سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فری آف کاسٹ دیں غریب لوگ ہیں دینا چاہیے اور ہم بیج دیتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں ہسپیٹلز میں ہوتے ہیں وہ بلیٹ نہیں لگاتے راک لیتے ہیں اس کو آگے سیل کرتے ہیں لیکن جو ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا بلکل جہاں بلیٹ گروپس ہوتے ہیں ان کے انچارج ہیں ان سے ہمارا بیکادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور جیسے ہم نے ادھر بلیٹ کیمپ لگوایا ہے یہاں ہمارے ساتھ کافی تنظیموں نے مل کے لگایا ہے اور یہاں جہاں یہ تھیلسیمیا کے بچے ہیں دیتے ہیں پراپر ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ری سیل یا اس طرح کا کوئی بلیک یوز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور بات یاد آگئے اکثر جو لوکل ہسپیٹل ہے اس طرح سینٹر ہسپیٹل پیمز ہو گئے ہولی فیملی ہو گئی اسلام آباد کے ہم بات کریں اس میں عام جو لوگ ہیں نارمل جو مریض ہوتے ہیں وہاں میں ان کو بلیڈ کی ضرورت ہوتے ہیں تو اگر ان کو آپ کی بلیڈ کی ضرورت ہو اور آپ لوگ جو آپ کی جو رضاکار ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کی کیا پروسیجر ہے ان کا یہ پروسیجر بہت زیادہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لازمی اس میں ریفرنس ہو یا پتہ نہیں کہیں سے کال آئے تو یہ سریعام کے جانباز بلیڈ دینے جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سے کوئی بھی کانٹیکٹ کرتا ہے چاہے وہ ہمارے کوئی ریفرنس سے ہو نہ ہو کہیں سے بھی اس نے نمبر لیا ہے ہمارے پاس اگر بلیڈ ڈونرز ہوتے ہیں تو ہم ان کو پک اینڈ ڈراب بھی دیتے ہیں اور جہاں بھی چاہیے ہوتا ہے ہم وہاں جا کے جو ان کا انچارج ہوتا ہے پراپر ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کو چار پانچ بوٹلز ہیں یا ہمارے پاس دو تین ڈونرز ہیں دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنے ہیں ہمارے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ ہے انسٹراغرام پہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تقریبا ہمارے بہت زیادہ گروپ بنے ہیں بہت زیادہ گروپ ہیں ابھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ پھر ایک جو میسج ہوتا ہے وہ مختلف ارگنیزیز سفر سریعام نہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں جیسے ایک میسج ہوتا ہے وہ بھیجتے ہیں پھر وہ ایک میسج پہ ایک ایک لوگوں سے ہماری ٹیمز یا مختلف ٹیمز دس دس لوگ ان سے کنٹیکٹ آ لیتے ہیں تو جو بھی کیس آتا ہے اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور الحمدللہ اس کو ارینج بھی کیا جاتا ہے کوئی میسج دینا چاہیے یوت کے لیے یوت کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جتنا ہو سکے یہ تھلسیمیا کے مرز مبتلا جو بچے ہوتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کیا کریں اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بلڈ کام ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے ڈاکٹرز ہوتے ہیں چیک کرتے ہیں سکریننگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد بلڈ لیا جاتا ہے اور میرا یہی پیغام ہوگا جتنا فلاحی کام ہو سکے وہ دوسروں کے لیے کیا کریں اصل زندگی یہی ہے کہ دوسروں کا احساس کیا جائے اور دوسروں کا ہر کوئی انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے زندگی کا مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے سوچا جائے بہت شکریہ والیکم سلام سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے کب سریعام جائیں میرا نام نور عباسی ہے اور میں نے سریعام 2017 میں جوائن کی تھی ڈیٹو منت تو مجھے آدنی ہے بھٹ ہیر یاد ہے تو جب میں سریعام اسلام آباد ویسٹ میں آئی تھی پہلے دو میمبر تھے بہت زیادہ سریعام ٹیم میں بھٹ جب میں اسلام آباد ویسٹ کے جب علادہ سے آر علاقے کی جب ٹیم بنی ہے تو اسلام آباد ویسٹ ٹیم کے اندر سب سے پہلے آنے والی لڑکی میں تھی ہماری ادھر اس وقت یہ پہلے اس کا نام نور شریف پاک تھا ادھر ہی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم پانچھے لڑکے ہوتے تھے میں اکیلی فیمل تھی مجھے کافی زیادہ مشکلات بھی ہوتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیمل اگر کسی کے ساتھ کام کہریہ اس طرح اکیلے میں جا کے تو اس کے بھی اندر جذبہ تو ہوتا ہے لیکن ہمارا جو معاشرہ وہ اس چیز کو نہیں مانتا لیکن الحمدللہ میرے ون منت کے بعد ہماری جو پریزیڈنٹ انات حتیق عباسی وہ آئی ہیں ہماری پوری ٹیم بنی ہے تو میں دوزہ سترہ سے ہوں ٹیم سریعام میں اور دوسری قیشن یہ ہے کہ پچھلے مہینہ سریعام کے اوپر حملہ ہوا تھا اقرار اللہ حسن کے اوپر اس کے اوپر حملے کی وجہ سے آپ لوگ کی تاثرات ہیں ان پر کیا اثر پڑھا بھائی ہماری تو اس لئے اور زیادہ بڑھ گئے کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ انسان جب کسی سیڑی پر جا رہے یا کسی منزل کے طرف جا رہے تو منزل کا پتہ ہونا چاہیے رستے خود بخود مل جاتے ہیں تو جب آپ پہلے سیڑی پر قدم رکھتے ہیں تو میرے خیال سے کہ سریعام ٹیم کو گرانے کی کوشش تو بوٹ کی گئی ہے لیکن اس میں وہ لوگ ہمیں گرا نہیں سکیں بلکہ ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہوا ہے اور زیادہ ہمیں خدمت خیل کا موقع مل ہے کہ ہموں نہوں کو بھی بتا سکیں کہ جو سریعام کو آگے رکافٹے بنیویں دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ کام کر رہے ہیں جیسے آپ گر بنا رہے ہیں تو اس میں کو بھی بنانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اس کی دیوار اس کی بنیادے گرانے میں کوشش کرتے ہیں تو یہ سریعام ٹیم کی میرے خواہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نا یہ وہ انہوں نے اقرار بھائی پہ حملہ نہیں کی انہوں نے پوری ایک نا میڈیا پہ اور پورے سریعام ٹیم پہ وہ حملہ صرف ہمارے اقرار بھائی پہ نہیں تھا وہ پوری ٹیم پہتا لیکن الحمدللہ ان کے اس حملے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنا عمت نہیں آرہی ہے ہمارے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہوئے انسانیت کی خدمت کرنے کا تو میرے خواہ سے ان لوگوں کے لئے یہی ہے کہ آپ تھوڑا ہمیں دبا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو اسلیں وہ الحمدللہ کہ وہ کبھی پوسٹ نہیں ہوں گے ہمیشہ ایسے ہی دیکھیں گے آپ مجھے اور باقی ٹیم کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے اور دوسری کوش ہے کہ آپ لوگ جو بلیڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس بلیڈ ڈونیشن کا طریقہ کار کیا ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ بلیڈ آپ کس لوگوں کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے دے رہے ہیں آج جو کمپ ہمارا سریعام ٹیم کا لگے وہ تو تھلسیمیا کے بچوں کے لئے لگے ہیں پہلی باز یہ ہے کہ ہم جب بلیڈ کا انکا مطلب جب بلیڈ ڈونیشن کیم کا انکاہت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم زائی سے بات ایک ٹیم کی مشاورت ہوتی ہے کہ بھائی کس ٹائم ٹیم فری ہے کس ٹائم سارے لوگ اویلیبل ہوں گے وہ سارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پھر وہ دن ہم رکھتے ہیں جب ہمارے ڈونر جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں پھر ہم یہاں پہ جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہم سریعام ٹیم سے ہیں اس طرح ہم بلیڈ دینے چاہ رہے ہیں کئی لوگوں کے لئے کہہ رہے ہیں تھلسیمیا کے بچوں کے لئے کیونکہ یہ ایک ایسی مرض ہے جو سیف ان کو یہ جب بلیڈ ہی لگتا ہے تو میرے خیال سے ایک بلیڈ پہ ہی زندہ ہوتے ہیں جب بھی بلیڈ ڈونیشن کی بات آتے ہیں تو لازمی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ جو بلیڈ لوگوں سے فری میں لے رہے ہیں لیکن آگے سے جو ہے سیل پرچیز کر رہے ہیں تو آپ سریعام کے ساتھ کیا بروپ ہے اور کیسے آپ لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ جو بلیڈ آپ لے رہے ہیں یہ عوام کو صحیح طریقے سے جو آپ آگے پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ لوگ پرچیز کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے مہنے یہ کہوں گی کہ باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خودکوش نہیں کر سکتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ بلیڈ ڈونیٹ کرتے ہیں بقاعدہ آپ لوگ پہلے سب سے پہلے بات ہم ویسے نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی بندہ آیا تو اس کا بلیڈ نکال لیا ایسا بالکل نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم اس کا وزن چیک کرتے ہیں اگر اس کا 50 کیجی ہے تو دین اس کا پھر اس کے علاوہ اس کا پونٹ چیک کیے جاتے ہیں ٹویل پوائنٹ فائیو جب ہوتا ہے تو پھر ہم بلیڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا اگر کسی کے ایکسی ڈانٹ ہو گیا روڈ ایکسی ڈانٹ ہو گیا یا ایکسی ڈی ریزن کی وجہ سے ان کو بلیڈ چاہیے تو جب ہم گروپ میں ایک میسیج ڈالتے ہیں پورا بنا کے تو وہ پوری ٹیم جاتی ہے جو بندہ ڈونیٹ کرتے ہیں بلیڈ وہ جا کے سپیٹل میں اگر کسی کو چاہیے تو سپیٹل میں دیتا ہے ہم اس کی کوئی پیمنٹ نہیں لیں اگر ایک پبلک کو ایک عام مریض کو بلیڈ کی ضرورت ہوتا ہے پینڈی اسلامباد میں تو وہ کیسے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری آج کا تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہماری جتنی بھی نوجوان نسل کے علاوہ بھی بوڑے بھی آج کر الحمدللہ سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہیں کسی کے بھی اگر بلوٹ چاہیے ہوتا ہے یا تو اگر اس کا کنٹیکٹ ہے سریعام ٹیم سے تو وہ سریعام ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں کسی ایک میمبر سے جیسے فرض کریں میرا کوئی جاننے والا یا میری فیملی میں سے یا میری محلے میں سے ہمیں رستے سے کوئی گزر رہی ہوں تو کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا اکثر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سریعام جو بلیڈ دیر ہے وہ ریپرنس کی اوپر دیر ہے جو ان کی رشدار ہوتا ہے عام ٹیم کے جتنے بھی گروپس ہوتے ہیں ہم اگر اسلام آباد ویسٹ میں بیج رہے ہیں تو اسلام آباد ویسٹ کے میمبر اس کو سٹیٹس پہ لگاتے ہیں وٹس اپ کے اس کے علاوہ فیس بوک پہ اپلوڈ کرتے ہیں جتنی بھی مطلب سوشل ہماری جو میڈیا کے گروپس ہوتے ان کے اندر ہم ڈالتے ہیں وہاں سے جو ڈونر ہوتے ہیں وہ کنٹیکٹ کر کے وہاں پہ جا کے ان کو دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں آج کل تو آپ کو پتہ ہے سریعام ٹیم کے اندر اتنے زیادہ میمبر ہیں کہ ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی سریعام ٹیم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں بہت سے ایسے کیونکہ سریعام ٹیم چھوٹی مورٹ ارگنیزیشن ہے نہیں سریعام ٹیم کو ہر بندہ جانتا ہے یہاں تک کہ پاکستان کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری میں بھی سریعام کے کوئی ایک بندہ بھی پڑتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے یار مجھے اقرار آ کے بولے گا تو میں پوچھ لگا وہ بلکل ایسا نہیں ہوتا وہ وہی سے وہ بندہ وہ سریعام ٹیم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں سریعام ٹیم کا وہ بندہ اس کو گروپ میں اگر وہ پہلے خود ڈون کر سکتے تو وہ پہلے خود جا کے ڈونر کرتے اگر وہ نہیں کر سکتا یا اس نے آویلیبل نہیں ہے تو وہ گروپ میں اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تھلیسیمیا کے بچوں کے لیے یہ کسی بھی ایکس بائی زی ریزن کی وجہ سے یار یا کسی کا خون کی کمی ہے اس کو ڈاکٹر نے بتایا یا امرجنسی کے صورت میں تو وہ کنٹلی سریعام ٹیم سے رابطہ کریں یہاں پہ چینل پہ نیچے نمبر دیا ہوگا اس چینل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ تو ہمارا کوڈینیٹ ہے یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹیم لگا پوچھ لگا دیں یا سریعام ٹیم کا کوئی نمبر ہے تو ان سے کنٹلٹ کریں اور آپ کو بقاعدہ اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں چاہنا چاہ رہے تو سریعام کے ممبر جو ہوتی ہیں فیمل ممبر وہ آپ کے ساتھ جا کے جہاں پہ بلڈ دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو بلڈ ڈونیشن کروا کے پھر آپ کو وہاں پہ